رد رامے کی اپیسوڈ ایک میں آپ نے دیکھا کہ سلار کے بھائی سلار کو اپنے ملازموں سے بھی کم تر سمجھتے ہیں لیکن اس کے سامنے اس طرح ظاہر کرتے ہیں جیسے یہ اس کا بہت اچھے سے خیال رکھتے ہوں اور تو اور یہ اپنی بائیک اگر کہیں کھڑی کر دیتا ہے تو سلار کا بھائی کہتا ہے تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے کہ تم اپنی بائیک کو پیچھے سرونٹ کوارٹر میں کھڑی کیا کرو یہاں کھڑی کرنے کی جگہ نہیں یہاں ہماری گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں جواب میں سلار کہتا ہے ٹھیک ہے سلار جب اپنے بڑے بھائی سے بات کر رہا ہوتا ہے اسے بتا رہا ہوتا ہے کہ فلان دکان سیل ہونے والی ہے اگر آپ بابا سے بات کریں یا آپ کچھ پیسوں کا ارینج کر دیں تو میں وہ خرید لیتا ہوں اسی وقت سلار کا بھائی اپنا لیٹر آن کرتا ہے تو سلار کو وہ سین یاد آ جاتا ہے جبکہ ان لوگوں نے سلار کی والدہ کو جلایا ہوتا ہے اور بعد میں الزام سلار پہ لگا دیتے ہیں کہ اس نے چلا کھولا چھوڑا ہوا تھا جس کی وجہ سے اس نے آگ لگائی اور اس کی ماں اس میں جل گئی اور پھر اس دن سے سلار کو یہی باتیں سنائی جا رہی ہوتی ہیں کہ تم نے اپنی ماں کو مارا ہے ادھر سلار کے گھر میں جو پرانا ملازم ہوتا ہے شیرو وہ بھی جانتا ہے ان لوگوں کی فطرت کے بارے میں لیکن اصل میں سلار کا والد نہیں جانتا کہ اصل بات کیا ہے اب شیرو بتاتا شیرو کے پاس ثبوت نہیں تھے تو یہ لوگ شیرو کو بھی مروا دیتے اس لیے شیرو اپنے زبان بند ہی رکھتا ہے وہ پھر سلار کا بہت ساتھ دیتا ہے اور اس ڈرامے میں سلار کا والد نمان اجاز ہوگا جسے کہ اپنی دولت پہ بہت مان اور غرور ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی بنایا ہے میں نے اپنی محنت سے بنایا ہے اور دوسری طرف زید زید کے گھر میں اس کی پھپو کا راج چل رہا ہوتا ہے اس کی پھپو جو کہتی ہے وہی ہونا ہوتا ہے اس کی والدہ بیچاری جلتی بھجتی رہتی ہے کہ جو کچھ بھی کرتی ہے وہ میری نند کرتی ہے میرے بیٹے کے بارے میں بھی سوچتی ہے میری نند سوچتی ہے اب زید کی شادی کی باری آتی ہے تو زید کی پھپو نے لڑکی پہلے سے پسند کی ہوتی ہے جبکہ زید کی والدہ اس لڑکی کو بلکل بھی پسند نہیں کرے گی وہ اس سے نفرت کرے گی کیونکہ زید کی پھپو نے اس لڑکی کو پسند کیا ہوتا ہے زید کی والدہ چاہتی ہے کہ زید کی شادی اس کی بہن کی بیٹی سے ہو لیکن زید کی پھپو کو وہ لڑکی بلکل بھی پسند نہیں اس کے طور طریقے اسے نہیں پسند وہ چاہتی ہے کہ صرف اور صرف ایمان کو ہی اپنی گھر کی بہو بنا کر لائے اسے ایمان بہت پسند ہے اس کے طور طریقے ان کے گھر کا رہن سہن اس لئے جیسے ہی زید پاکستان واپس آتا ہے اپنی پڑھائی کمپلیٹ کرنے کے بعد تو زید کی پھپو زید کو لے کر ایمان کی گھر پہنچ جاتی ہے جبکہ زید کی والدہ کو تو بہت غصہ ہوتا ہے کہ میرے بیٹے کی شادی ایک معمولی سی گھر میں ہوگی یہ ہمارے گھر کی بہو بنے گی اتنے چھوٹے گھر میں میرے بیٹے کی شادی ہوگی اسے بالکل بھی یہ بات پسند نہیں ہوتی لیکن زید کی پھپو زید کو ایمان کی گھر لے کر جاتی ہے ادھر زید کا والد زید کی والدہ سے کہتا ہے تم ایک دفعہ جا کر لڑکی کو دیکھ تو لو وہ لڑکی کو دیکھنے کے لئے پہنچ جاتی ہے لیکن اسے لڑکی خوبصورت تو لگتی ہے لیکن وہ معمولی گھر سے ہے اس لئے وہ اسے پسند نہیں کرتی لیکن زید جیسے ہی ایمان کی تصویر دیکھے گا وہ کہے گا کہ میری شادی ہوگی تو صرف اور صرف ایمان سے ہی ہوگی اسے پہلی نظر میں ہی ایمان پسند آ جاتی ہے ادھر سالار جو کہ ایمان سے بہت محبت کرتا ہے اس نے ایمان سے اظہار بھی نہیں کیا ہوتا اس کی تصویریں بناتا ہے اس کی سکیچ بناتا ہے ہر وقت اس کے خیالوں میں ہی گم رہتا ہے بس اسے صرف اور صرف ایمان کا اور ایمان کی گھر والوں کا فکر ہوتا ہے وہ جو بھی مدد کرنا چاہتا ہے جو بھی کام کرنا چاہتا ہے صرف ایمان کے خیال سے کہ اس میں ایمان کی بھلائی ہو جائے یہ اپنا ریجسٹر ایمان کی گھر بھول جاتا ہے جس میں اس کے سکیچ ہوتی ہیں تو جیسے ہی اسے پتا چلتا ہے کہ اس کا ریجسٹر ایمان کے پاس ہے تو وہ اسے لینے کے لئے جاتا ہے اس سے کہتا ہے کہ کل وہ دوسرا ملازم چھوٹی پہ ہے تو اس لیے تم آ جانا کچھ لوگ ایمان کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں یہ بات سلار کو کیسے برداشت ہوگی اس کے ہاتھ میں ریجسٹر ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے اور سارے سکیچ نیچے گر جاتے ہیں اس سے پہلے کہ سلار کچھ کہے یہاں پر ایمان آ جائے گی وہ کہے گی اوہ سوری سوری یہ ریجسٹر میرا ہے میں نے تمہیں غلطی سے پکڑا دیا ہے تاکہ اس کا بابا اسے ڈانٹ نہ سکے ادھر ایمان کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ سلار اس سے محبت کرتا ہے لیکن ایمان کو لگتا ہے کہ یہ بہت غریب ہے اور یہ میرا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا اس لیے وہ کسی ایسے ویسے لڑکے سے شادی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ وہ شادی کرنا چاہتی ہے کسی امیر کبیر سے جو کہ اس کے گھر کا بھی بوجھ اٹھا سکے اس لیے یہ سلار سے کہتی ہے کہ سلار تم جانتے ہو کہ میں تمہاری پہنچ میں نہیں ہوں پھر بھی تم یہ سکیچ بناتے ہو جوان میں سلار کہے گا میں جانتا ہوں جو چیز میری دسترس میں نہ ہو میں اس کے لیے دعا کر سکتا ہوں میں اسے چھیننے کی کوشش نہیں کر سکتا یہ محبت کرنا میرے بس میں ہے وہ میں آپ سے کرتا رہوں گا لیکن آپ کو اپنانا میرے بس میں نہیں اس کے لیے میں دعا کر سکتا ہوں یہ بات ایمان کے دل و دماغ پر بیٹھ جاتی ہے دوسری طرف زید اسے جب دیکھنے کے لیے آتا ہے زو زید اور یہ دونوں آپس میں بات کرنا چاہتے ہیں تو زید سے یہ پوچھتی ہے کہ آپ مجھ سے شادی کرنے کے لیے راضی تھے آپ نے تو پہلے مجھے نہیں دیکھا تھا مجھے لگتا ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کے پریشر میں آ کر مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں جواب میں زید کہتا ہے کہ آپ کے سوال میں ہی جواب ہے لیکن ہاں پہلے ایسا ہی تھا لیکن جب سے میں نے آپ کو دیکھا ہے تو میں دل سے چاہتا ہوں کہ میری شادی آپ سے ہی ہو ادھر ایمان کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوتا لڑکا اچھا خاصا ہوتا ہے کھاتا کماتا ہینڈ سم تو اس لیے یہ اپنے والد سے کہے گی کہ آپ کو اگر یہ لڑکا یا ان کی فیملی پسند ہیں تو مجھے اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں اس طرح ایمان کی اور زید کی شادی ہو جائے گی اس کے بعد باقی کی سٹوری شروع ہوگی ادھر ایمان کو تو اپنے گھر والوں کی اپنے باپ کی اپنے بہنوں کی فکر ہوتی ہے وہ ہر وقت ان کے بارے میں سوچتی ہے لیکن زید کی جو والدہ ہے وہ اب اسے پسند نہیں کرتی کہ اس لڑکی کو میں اس گھر سے نکالوں اور اپنے خاندان کی کوئی لڑکی لے کر آؤں اپنے بیٹے کے لگے اس لگے اب یہ اس سے دشمنے لگا لے گی اور کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈے گی کہ کس طرح اس لڑکی کو بدنام کروں اور اس گھر سے نکالوں زید کی جو فپو ہوتی ہے وہ تو ایمان کا ساتھ دیتی ہے کیونکہ وہ ایمان کو جانتی ہے کہ وہ کس گھر سے آئی ہے اس کی فکر سچی ہے اپنی بہن کے بارے میں اپنے باپ کے بارے میں دوسری طرف جو زید ہے اس کا مزاج بھی کچھ مختلف ہوتا ہے جو کہ ایمان سے نہیں مل پائے گا اس لئے ایمان اپنے دل کی بات کہنے کے لیے سلار کے پاس کبھی قبار چلی جایا کرے گی سلار کو لگے گا کہ شاید ایمان اس سے محبت کرتی ہے اس لئے اس کے پاس آتی ہے اپنے دل کی باتیں اس لئے اس سے شیئر کرتی ہے لیکن ایسا کچھ نہیں وہ اپنے شہر کے ساتھ بھی مخلص ہوتی ہے وہ اسے بھی دھوکہ نہیں دینا چاہتی سلار کو تو وہ اپنا صرف اور صرف دوست سمجھتی ہے کیونکہ سلار ایک مخلص دوست ہے اس کے لئے اس کی ہر بات سمجھتا ہے اس کی ہر پریشانی سمجھتا ہے اور اپیسوڈ دو میں سلار اور وہ اس سے محبت بھی بہت کرتا ہے کچھ جیسے ہی پتا چلتا ہے کہ ایمان کو کچھ لوگ دیکھنے کے لئے آ رہے ہیں یہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اپنی بائیک پہ بیٹھتا ہے پریشانی کے حالت میں ہوتا ہے گھر آئے گا اسی طرح اس کے سکیچ بنا رہا ہوتا ہے دوبارہ سے اپنے ہاتھوں کو زخمی کرتا ہے جیسے ہی اس کے ہاتھ زخمی ہو جاتی ہیں پھر یہ ایمان کے بارے میں سوچنے لگ جاتا ہے کہ اس نے میرے ہاتھ پہ مرہم لگایا شاید وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے لیکن میں ایک کمزور انسان ہوں اس لئے وہ اپنی محبت کا اظہار نہیں کرے گی یہ اس کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے پھر دوسرے دن ایمان کے گھر جاتا ہے کیونکہ ایمان کے والد نے اس کے کام پورت کیے ہوتی ہیں کہ تم نے یہ کل سودا سلف ایمان کو لا کر دینا ہے ایمان کو کچھ لوگ دیکھنے کے لئے آ رہے ہیں تو ایمان اس سے پوچھتی ہے کہ تمہیں کوئی اعتراض نہیں تمہیں برا نہیں لگا کہ مجھے لوگ دیکھنے کے لئے آ رہے ہیں جواب میں سلار کہے گا ایسی کیا بات ہے لوگ آتے ہی رہتے ہیں دیکھنے کے لئے یہ تو اب آپ کا فیصلہ ہے کہ آپ انہیں پسند کرتی ہیں یا ریجیکٹ کرتی ہیں اس ڈرامے کی سٹارٹنگ تو بہت اچھی ہوئی ہے بہت اچھی سٹوری لگ رہی ہے اب آگے چل کر دیکھتی ہیں کہ اس ڈرامے کا کیا بنتا ہے ہٹ ہوتا ہے یا کہ فلاپ ہوتا ہے ویسے ہبا بخاری کے ڈرامے کوئی بھی فلاپ نہیں ہوا اچھے خاصے ہٹ ہی چلتے ہیں دوسری طرف سلار کی جو ایکٹنگ ہے وہ سب لوگوں کو پہلی اپیسوڈ میں ہی بہت پسند آئی ہے اس کا معصومانہ انداز اور اس کی یہ لمبی پھولوں والی شرٹ وہ سب کو بہت ہی اچھی لگی ہے اور دوسری طرف زید کی ایکٹنگ بھی بہت اچھی ہوتی ہے اور تو اور اس میں جو نمان اجاز ہیں ان کا ڈراما تو کوئی فلاپ ہو ہی نہیں سکتا وہ بھی اچھے ایکٹر ہیں اب سب ایکٹر کوئی بھی ڈراما پکڑیں گے تو اس کی سٹوری تو دیکھیں گے تب ہی آئیں گے نا اس ڈرامے میں تب ہی وہ اپنے لئے اس ڈرامے کو یا اس ڈرامے کو پسند کریں گے اس لئے یہ ڈراما کچھ ہٹ ہی ہونے والا ہے اس ڈرامے کی اوست نے تو دھوم ہی مچا دی ہے ہر طرف اسی ڈرامی کا اوست بچایا جا رہا ہے اور ایمان کی بہن جو کہ اس سے جلتی ہے سویرہ اس کی ایکٹنگ بھی بہت ہی زبردست ہے اس کے جلنے کا انداز بھی بہت ہی اچھا ہے آل کریکٹر گوڈ ایکٹنگ